اسلام علیکم دوستو دو ڈولیمنٹ شیئر کروں گا تو سب سے پہلے اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ مجود پہل کے آئیکان پر کلک کرنا ہے دوستو ایک نیا سروے سامنے آیا ہے سروے لیبر فورس سروے کھلاتا ہے لیکن اسے جسے شیئر کیا گیا ہے یا پبلش کیا گیا ہے تو یہ پاکستان بیورو آس چیٹسٹک کی جانب سے کیا گیا ہے یعنی کافی اہم ترین یہ معلومات ہے اور اسے یہ پتہ جلتا ہے کہ پی ٹی آئی نے کم از کم اپنا ایک وعدہ پورا کر دیا ہے یہ دوستو نوکڑیوں کا وعدہ ہے کیونکہ تین سالوں میں انہوں نے پچپن لاکھ نوکڑیاں پیدا کی ہیں جو کہ ایورج کوئی اٹھاران لاکھ سے زیادہ بنتی ہیں ایک سال کے اندر اگر دیکھا جائے یہاں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ دوہزر آٹھ سے دوہزر اٹھانہ تک کا سارا ٹائم دیکھ لیا جائے تو کسی بھی سال اتنی ایورج نہیں رہی نوکڑیوں کی یعنی پی ٹی آئی کے دور کے اندر زیادہ نوکڑیاں پیدا کی گئی ہیں اب دوستو کیونکہ میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ سندھ وہ صوبہ ہے جہاں انیمپلائیمنٹ ریشو سب سے کم رہی یعنی نوکڑیاں بھی پھر سندھ کے اندر سب سے زیادہ پیدا کی گئی ان تمام ٹائم کے اندر ان تین سالوں کے اندر دوہزر اٹھارہ سے دوہزر اٹھانہ تک جو انیمپلائیمنٹ ریشو ہے سندھ کی یہ تین شار یا نو پرسنڈ ریکارڈ کی گئی ہے جو کہ سب سے کم ہے باقی سب صوبوں میں اس سے زیادہ ہی انیمپلائیمنٹ ریشو تھی سب سے زیادہ غالبن کے پی کے اندر ریکارڈ کی گئی ہے جو کہ آٹھ شار یا آٹھ پرسنڈ ریکارڈ کی گئی ہے اسی طرح دوستو پی ٹی آئی کے ان تین سالہ دور کے اندر یہ بھی پتا چلا ہے کہ جو انیمپلائیڈ پرسن ہے یا پیپل ہے یہ سٹھ سٹھ شار یا تین میلین کے اوپر پہنچ چکی ہیں جون دوہزر اکیے تک جبکہ جب پی ایم ایل این کے دور کا خاتمہ ہوا تھا تو یہ ایک سٹھ شار یا سات میلین کے اوپر تھے اسی طرح دوستو مزید اگر دیکھا جائے تو پنجاب کے اندر سٹھ شار یا آٹھ پرسنڈ انیمپلائیمنٹ ریشو ہے اور اسی طرح اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو یہاں بھی چار پرسنٹ سے زیاد انیمپلائیمنٹ ریشو ہے یعنی سندھ میں تین چھار یا آٹھ نو پرسنٹ ہے تو یہ سب سے کم انیمپلائیمنٹ ریشو ریکارڈ کی گئی ہے اوورال ان تین سالوں کے دوران اب دوستو اگر تو پیپل پارٹی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے دورے حکومتوں کا جائزہ لیا جائے تو پی پی نے اپنے پانچ سالہ دور کے اندر کوئی انتہ لاکھ نکلیاں پیدا کی تھی یعنی ایورج کوئی 14 لاکھ کی ہوئی اگر پی ایم ایل این کے دور کی بات کی جائے 2013 سے 2018 تک تو 57 لاکھ نکلیاں پیدا کی گئی تھی یعنی کوئی ایورج کوئی 11 لاکھ چالیس دار نکلیاں پیدا کی گئیں لیکن جو پی ٹی آئی کے دورے حکومت کی ایورج بنتی ہے یہ 18 لاکھ سے اوپر بنتی گئے یعنی اگر تو پی ٹی آئی اپنا پانچ سالہ دورے حکومت مکمل کرتی ہے تو یہ 90 لاکھ نکلیاں پیدا کر کے دے دیں گے جو کہ ان کا ایک ٹارگٹ بھی تھا کہ ایک کرون نکلیاں انہوں نے پیدا کر کے دینے ہیں یعنی یہ اپنے ٹارگٹ کو ایزیلی اچیو کر سکتی ہیں اگر ان سارے فگر کو اور سروے کو دیکھا جائے یعنی پی ٹی آئی کا یہ جو دعویٰ تھا ایک کرون نکلیوں کا وہ کافی زیادہ اچیویبل نظر آنا شروع ہو چکے اب اس سروے کے بعد اسی طرح دوستو اگر تو نکلیاں سیدھی سیدھی بات کی جائے کوانٹیٹی کے اندر تو پچھلے تین سالوں کے دوران پی ٹی آئی نے پچیس لاکھ نکلیاں انڈسٹریل سیکٹر میں پیدا کی ہیں جبکہ پی ایم 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 نے کوئی اکیس لاکھ کی تھی اگر تو ایگری کلچر سیکٹر دیکھا جائے تو انہوں نے چودہ لاکھ پیدا کی ہیں پی ٹی آئی نے جبکہ پی ایم ایم نے سترہ لاکھ پیدا کی تھی اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ میں پی ٹی آئی کے تین سالہ دور کو دیکھ رہا ہوں اور پی ایم ایم کے پانچ سالہ دور کو دیکھ رہا ہوں اسی طرح دوستو اگر تو پی ایم ایم کے دور کی بات کی جائے تو انہوں نے جو سروی سیکٹر ہے اس میں کوئی تن تالیس لاکھ نکلیاں پیدا کی تھی تو پی ٹی آئی کا ابھی کیونکہ تین سال دورے حکومت ہو گئے تو اس لحاظ سے ان کی پرفارمنس کافی اچھی نظر آتی ہے نوکریوں کے لحاظ سے اب دوستو دوسری ڈولیمنٹ کی بات کرتا ہوں یہ ایم پی آر کی طرف سے آ رہی ہے اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے چار ہزار تین سو بیاسی ارب روپیہ اکھٹھا کر لیا گیا جولائی سے مارچ تک تو یہ کافی زیادہ اچھے فگر ہے کیونکہ آج تک اتنے امام کے دوران کبھی بھی اس طرح کا ریکارڈ سامنے نہیں آ سکا تو یہ اپنے ٹارگٹ سے دوستو دوستو سنتالیس ارب روپیہ زائد اکھٹھا کیا گیا ہے کیونکہ جو ٹارگٹ تھا یہ چار ہزار ایک سو چونتیس ارب روپیہ کا تھا یہ غالباً نو ماہ بنتی ہیں تو ایک سال کے اندر انشاءاللہ یہ اپنا ٹوٹل ٹارگٹ بھی اچیو کر لیں گے یہاں دوستو جو پرسنٹیج گروتھ کی سامنے آئی ہے تو یہ انتیشار یا ایک پرسن گروتھ رہی گیا اوورال کلیکشن کے اندر یہاں دوستو یہ بھی واضح یاد رکھیں کہ یہ جو کلیکشن گروتھ ہے یہ میں پچھلے سال کے کمپیریزن میں بتا رہا ہوں تو پچھلے سال تین تی سو چورانویں ارب روپیہ یعنی تین ہزار تین سو چورانویں ارب روپیہ اکٹھا کیا گیا تھا اور اس بار چار ہزار تین سو بیاسی ارب روپیہ اکٹھا کر ریا گیا ہے یعنی انتیشار یا ایک پرسنٹ کی گروتھ اوورال بنتی ہے اسی طرح دوستو اگر تو اسی مارچ دوہزار بائیس کی بات کی جائے تو ابھی یہ پانسو پچھتر ارب روپیہ اکٹھا کیا گیا ہے جبکہ دوستو یہ بیس چار یا پانچ پرسنٹ کی پرسنٹیج میں گروتھ بنتی ہے کیونکہ پچھلی بار جو اکٹھا کیا گیا تھا یہ چار سو ستتر ارب روپیہ تھا اگر دوستو گراس کلیکشن کی بات کی جائے جس میں جو ریفنڈ کرنے ہوتے ہیں وہ ابھی نہیں کیے ہوتے تو یہ کوئی پانتی سو ستتر ارب روپیہ پچھلی بار تھی جولائی سے مار تک تو اس بار یہ چھالی سو گیانہ ارب روپیہ ریکارڈ کی گئی یعنی یہ بھی اٹھالیس چار یا نو پرسنٹ کی گروتھ بنتی ہے اس کے بعد جب ڈسپرس امونٹ کی گئی تو پیچھے جو رقم بچی یہ چار ہتار تین سو بیاسی ارب روپیہ بچا جسے نیٹ کلیکشن قرار دیا جاتا ہے اور اصل ٹیکس بھی یہی ہوتا ہے لیکن دوستو یہ جو سارا ریکارڈ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ اس کے باوجود سامنے آیا ہے کہ جو ایف پی آر تھا اسے نقصان بھی بڑا برداشت کرنا پڑا کس طرح یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں دوستو جو سیل ٹیکس ہے پی او ایل پروڈکس کے اوپر یعنی پٹرولیم آئل پروڈکس کے اوپر تو ان کے اوپر یہ زیرو کر دیا گیا ہے گالباً اور یہ اسے صرف ایف بی آر کو مارچ دوہزر بائس کے اندر پنتالیس ارب روپے کا نقصان ہوئے اگر تو یہ نہ ہوتا تو شاید یہ بھی پنتالیس ارب روپے مزید اکھٹا ہو جاتا اسی طرح دوستو جو سیل ٹیکس ہے فٹی لائزر پیسٹی سائیڈ ٹریکٹر ویہیکل سوڑ آئل اینڈ کی ان کے اوپر بھی ختم کیا گیا ہے تو پر منت اٹھارہ ارب روپے کا ایف بی آر کو یہاں سے بھی نقصان اٹھانا پر رہے جو فارماسیوٹیکل پروڈکس ہیں ان کے اوپر کوئی دس ارب روپے پر منت نقصان اٹھانا پر رہے ایف بی آر کو تو یہ وہ سارا ٹیکس ہے جو کہ اگر اکھٹا کر لیا جاتا تو جو ٹیکس کلیکشن تھی یہ بہت زیادہ بن جانی تھی تو یہ دوستو ساری انفرمیشن میں نے آپ سے شیئر کی تو اپنی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ مجھد پیل کے آئیکان پر کلک کرنا ہے اب تک لیت نہیں تھا اللہ حافظ